اسلام علیکم ہم میں سے بہت سے لوگ کھانے پینے کے بہت زیادہ شکین ہوتے ہیں کچھ لوگ چائنیز فوڈ کھاتے ہیں جبکہ کچھ لوگ دیسی فوڈ زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ تو اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ پھر وہ اوبیسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں ڈائیٹنگ کرنی پڑتی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سائنس کے کارڈنگ ہیومنز کے لیے پرفیکٹ ڈائیٹ کیا ہے ہم میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لو فیٹ والا کھانا جیسا کہ سبزیاں وغیرہ ہمارے لیے بہترین خوراک ہیں جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسی خوراک ہمارے لیے بہترین ہیں جس میں کاربو ہائیڈریٹ کی کونٹیٹی کام ہو لیکن پروٹین کی زیادہ ہو جیسا کہ چکن میٹ اور بیف وغیرہ لیکن سوال یہ ہے کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارا یہ کوششن ہی رونگ ہے کہ ہیومنز کے لیے پرفیکٹ ڈائیٹ کیا ہے کیونکہ سائنس کے مطابق ہر انسان کا ایک اپنا جنیٹک سیٹ اپ ہے اس دنیا میں موجود ہر انسان دوسری انسان سے مختلف ہے ہمارا لائف سٹائل ایٹنگ ہیبیٹ حتیٰ کہ گٹ میں پریزن بیکٹیریاس بھی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر انسان جب کچھ کھاتا ہے تو اس پر اپنے طریقے سے سے رسپانڈ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ کچھ ڈائیٹ کچھ لوگوں پر اثر کرتی ہیں لیکن باقی لوگوں پر اثر نہیں کرتی اور اسی وجہ سے کچھ لوگ بہت زیادہ کھانے پر بھی موٹے نہیں ہوتے اور کچھ لوگ کم کھا کر بھی موٹے ہو جاتے ہیں اس پرابلم کو سالف کرنے کے لیے دنیا کے بہترین سائنس اسٹیٹیوٹ جس کا نام ویزمن اسٹیٹیوٹ آف سائنس ہے اس میں ایک ایک ایکسپریمنٹ کیا گیا اس ایکسپریمنٹ کے ہیڈ پروفیسر ایران سیگل اور ان کے فرینڈ ایران ایلی نیف تھے سب سے پہلے انہوں نے ایک بلڈ گلوکوز لیول پر ریسرچ کی کیونکہ جیسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں ہمارے بلڈ میں لیول آف گلوکوز چینج ہو جاتا ہے اسے بلڈ گلوکوز رسپانس کہتے ہیں تو چلیے پہلے ہم بلڈ گلوکوز رسپانس کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے کھانے میں موجود کاربو ہائیڈریٹس کو باڈی ڈیجیسٹ کر لیتی ہے کاربو ہائیڈریٹس کو ہماری باڈی سیمپل شگرز میں کنوائٹ کر دیتی ہے اور پھر ان شگرز کو ہماری باڈی بلڈ میں بیش دیتی ہے ہماری باڈی ان شگرز کو ایسا سورس آف انرجی یوز کرتی ہے لیکن جب بلڈ میں گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے تو ہماری باڈی ایک ہرمون انسولین بناتی ہے انسولین کا فنکشن ہمارے بلڈ میں گلوکوز لیول کو کم کرنا ہے انسولین ہماری باڈی کو سگنل دیتی ہے اور ہماری باڈی ایکسیس شگرز کو فیٹ میں کنوائٹ کر دیتی ہے فیٹ کی ایکیومیلیشن ہماری باڈی میں اوبیسٹی کی مین ریزن ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں بہت زیادہ انسولین بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بلڈ میں ساری کی ساری شگر فیٹ میں کنوائٹ ہو جاتی ہے اور ہم ہنگری فیل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں بلڈ گلوکوز ریسپانس ہماری ہیلتھ میں ایک بہت امپورٹنڈ رول پلے کرتا ہے کیونکہ یہ بہت سی میجر ڈیزیزز کو کاؤس کر سکتا ہے مثال طور پر زیادہ فیٹ سٹوریج اور انسولین پروڈکشن کی وجہ سے ہمیں بہت سی میجر ڈیزیزز ہو سکتی ہیں ان ڈیزیزز میں اوبیسٹی ڈائیبیٹیز اور کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز شامل ہیں اوبیسٹی مٹاپے کو جبکہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہرڈ سے ریلیٹڈ بیماریوں کو کہتے ہیں ریسن سٹیڈیز جو پچھلے تیس سالوں سے کی گئی ان کے مطابق وہ لوگ جن کے بلڈ میں کھانے کے بعد زیادہ شگر پائی گئی ان میں ڈیتھ ریٹ بھی بہت زیادہ دیکھا گیا اب میں آپ کو ایک ایسا ایکسپریمنٹ بتاؤں گا جس کی ریزیلٹ سن کر آپ سرپرائز ہو جائیں گے اس ایکسپریمنٹ کے لیے ایک ہزار ہیلڈی لوگوں کو کنونس کیا گیا ان سب لوگوں کو گلوکوز سینسر کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا اور ایک ہفتے تک انہیں انڈر ابزرویشن رکھا گیا ایک ہفتے میں ایک پرسن اپروکسیمیٹلی ففٹی میلز کھاتا ہے اور اس طرح ایک ہزار لوگ پچاس ہزار میلز کھا سکتے ہیں ان لوگوں سے کہا گیا کہ آپ جو بھی کھانا کھائیں گے آپ نے اسے گلوکوز سینسر میں لاغن کر دینا ہے تاکہ ہم یہ ابزرو کر سکیں کہ کس فوڈ کو کھانے سے گلوکوز لیول کتنا انکریز ہوتا ہے یہ بات ابزرو کی گئی کہ کاربو ہائیڈریٹس والی خوراک کھانے کے بعد بلڈ میں گلوکوز لیول بڑھ گیا لیکن یہ بات تو ہم پہلے سے جانتے ہیں اس لئے یہ بات زیادہ حیران کن نہیں ہے لیکن جو سرپرائزنگ بات نوٹ کی گئی وہ یہ تھی کہ فوڈ میں جتنا زیادہ فیٹ پریزنٹ ہوتا تھا اتنا ہی بلڈ میں شگر لیول کم ہوتا تھا سب سے زیادہ سرپرائزنگ ٹرینڈ جو اس ایکسپریمنٹ سے سٹیڈی کیا گیا وہ یہ تھا کہ ہر پرسن کا گلوکوز لیول کاربو ہائیڈریٹ کھانے سے انکریز نہیں ہوتا تھا اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ ہر پرسن کا گلوکوز لیول فیٹ سکھانے سے ڈیکریز بھی نہیں ہوتا بلکہ کچھ لوگوں کو وائیڈ پریڈ جو کہ پیور کاربو ہائیڈریٹ ہے اسے کھلانے پر ان کے بلڈ میں گلوکوز لیول تھوڑا سا بھی انکریز نہیں ہوا بلکہ انفیکٹڈ رہا اسی طرح مختلف فوڈز جیسا کہ پیزا برگرز چوکلیٹس وغیرہ کھلائی گئی اور یہ بات نوٹ گئی گئی کہ ہر بندے کا رسپانس فوڈ ٹو وارڈز ڈیفرنٹ تھا کچھ لوگ ہائی رسپانس شو کر رہے تھے کچھ میڈیم رسپانس شو کر رہے تھے اور کچھ کا رسپانس تو بلکل لو تھا یہ رسپانس کھانے والے پرسن کی وجہ سے ڈیفرنٹ تھا ہر بندہ جو کھانا کھاتا ہے وہ الگ طریقے سے اس پر رسپانڈ کرتا ہے اور یہ رسپانس اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کس کی باڈی شوگرز کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے جب کلینیکل ڈائیٹیشن کو یہ بات بتائے گئی اور ڈیٹا دکھایا گیا کہ کچھ پرسن جب فیٹ کھاتے ہیں تو ان میں گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے اور جب وہی پرسن کاربو ہائیڈریٹس کھاتے ہیں تو ان میں کام ہو جاتا ہے تو وہ ڈائیٹیشن شاک میں آگئے فوڈ کی طرف ہمارے رسپانسز پرسنل ہوتے ہیں اور ایسی ڈائیٹ جو ہمارے نارمل بلڈ کلوکوز لیول کو منٹین کریں وہ ہر پرسن کے لیے پرسنلی ٹیلرٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسٹ ڈائیٹ ہیومنز کے لیے اگزیسٹ ہی نہیں کرتی کیونکہ ایک ڈائیٹ جو کہ ایک پرسن میں بلڈ کلوکوز لیول انکریز کر رہی ہے وہی سیم ڈائیٹ دوسرے پرسن میں بلڈ کلوکوز لیول کو ڈکریز کر رہی ہے ہر پرسن کا یہ جو ڈیفرنٹ پیٹرن ٹوارڈز بلڈ کلوکوز رسپونس ہے وہ ڈیفرنٹ فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے جن میں لائف سٹائل، فیزیکل ایکٹیوٹیز، ایج، ویٹ اور ڈائیٹ سیکوینسنگ شامل ہیں اس کے علاوہ گٹ بیکٹیریا کی کمپوزیشن بھی اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے گٹ بیکٹیریا سے مراد ہمارے ڈجیسٹیف سسٹم میں موجود بیکٹیریاں ہیں گٹ بیکٹیریا کو کلیکٹیولی ہم مائکرو بیوم کہتے ہیں ڈی این اے سیکوینسنگ کی وجہ سے ہم مائکرو بیوم کو سٹیڈی کرنے کے قابل ہوئے ڈی این اے سیکوینسنگ ڈی این اے کو سٹیڈی کرنے کی ایکسٹینسیف ٹیکنیک ہے ہم اپنے کھانے کو چینج کر کے بھی مائکرو بیوم کو چینج کر سکتے ہیں مائکرو بیوم ہماری باڈی کی ڈیزیسز اور ہیلتھ میں میجر رول پلے کرتا ہے اس ویڈیو کا کنکلیجن یہ ہے کہ سب ہیومنز کے لیے کوئی سنگل پرفیکٹ ڈائٹ اگزیسٹ ہی نہیں کرتی کیونکہ ہم سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو ہماری باڈی کا گلوکوز لیول رسپانس بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لیے ہمیں اپنے نیوٹریشنیس سے اس بات کو کنفرم کرنا ہے کہ ہمارے لیے گوڈ ڈائٹ کون سی ہے اور بیڈ ڈائٹ کون سی نیوٹریشنیس گلوکوز سنسر کی مدد سے ہمارے لیے گوڈ اور بیڈ ڈائٹ کا انتخاب کرتے ہیں اب ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایک نیو ایرہ میں داخل ہو چکے ہیں اور ہمیں اپنی پرسیپشنز کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے اب ہمیں یہ بات سرچ کرنے کے وجہے کہ ہیومنز کے لیے پرفیکٹ ڈائٹ کیا ہے اس بات کو سرچ کرنا ہے کہ میرے لیے پرفیکٹ ڈائٹ کیا ہے تو ہوپسو آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور نیا سیکھا ہوگا اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ